very very important development بتایا جا رہا ہے کہ چائنہ کے بعد بھارت نہیں بلکہ بانگلہ دیش بن رہا ہے ای ایو کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل پروائیڈر یعنی کی بانگلہ دیش کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں اسلام علیکم ویوارز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز بہت ہی اہم یہ ویڈیو ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جناب انڈین میڈیا یہ خبر بریک کر رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ اب ٹوٹلی دنیا میں ایکسپورٹس کی جو آپ کو پتہ ہے ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس کرتا ہے وہ پوری دنیا کی اس نے مارکٹ کیپچر کر رکھی ہے لیکن چائنہ کی جو ایکسپورٹس ہے وہ اب کم ہو رہی ہے اس کی جگہ کہا یہ جا رہا تھا کہ انڈیا لے گا لیکن انڈیا نہیں لے رہا وہ بنگلہ دیش لے رہا ہے یعنی بنگلہ دیش نے کیپچر کر لی ہے چائنہ کی مارکیٹ بھی اب جو سب سے بڑا ایکسپورٹر کے طور پر روپ میں دیکھا جائے گا وہ بنگلہ دیش دیکھا جائے گا نہ کہ انڈیا دیکھا جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ویڈیو رپورٹ ہے یہ دیکھئے گا پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے پھر میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے بنگلہ دیش نے جناب دھوم مچا دی ہے دنیا بھر میں اور خود انڈین میڈیا اس کے اوپر بات کرنے پر مجبور ہے کہ دیکھیں کس طرح جگہ لینے جا رہا ہے بنگلہ دیش بجائے اس کے کہ انڈیا لیتا لیکن بنگلہ دیش زیادہ ایکسپورٹر کے طور پر سامنے آیا ہے دنیا بھر میں کیونکہ چائنہ میں آپ کو پتا ہے لیبر کاؤسٹ بہت زیادہ ہے اس لیے وہ آپ کو پتا ہے سینشنز بھی بہت زیادہ ہیں یورپی یونین میں لے کر کے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امریکہ میں سپیشلی تو اس کے اوپر اب جو بنگلہ دیش ہے وہ سب سے بڑا ایکسپورٹرز ہو جائے گا نہ کہ انڈیا ہوگا بڑھتی ہیں جی ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ بھی کیا کریں بڑھتی ہیں جی ویڈیو کی طرف 3 to 1 and Q very very important development بتایا جا رہا ہے کی چائنا کے بات بھارت نہیں بلکی بانگلہ دیش بن رہا ہے EU کا سب سے بڑا textile provider یعنی کی بانگلہ دیش کے جو exports ہیں وہ بہت تیجی سے بڑھ رہے ہیں towards European Union اور انڈیا کے exports جو ہیں وہ اتنی تیجی سے نہیں بڑھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ دیکھ پائیں گے یہ والی خبر آج سے 2-3 دن پہلے سامنے آئی تھی Bangladesh to overtake China as European Union's biggest apparel provider انڈیا نے نیوز میڈیا کے دوارا بھی cover کیا گیا the print کی یہ خبر ہے Bangladesh to overtake China to be European Union's biggest apparel source بلکی اتنا ہی نہیں انڈیا کے exports جو ہیں وہ ناکیول یہاں پر slow بڑھ رہے ہیں بلکی کچھ کچھ areas میں جو ہمارے exports ہیں جیسے کی t-shirts کی بات کریں تو وہاں پر جو ہماری competency ہے اور جو ہمارا growth ہے وہ in fact کافی کم ہو چکا ہے ہمارے جو t-shirt exports ہیں وہ کافی نیچے آ رہے ہیں because ہم لوگ یہاں پر Vietnam اور Bangladesh جیسی country سے پیچھے رہ چکے ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ کیونکہ China کی جو textile industry ہے وہ کافی زیادہ نقصان میں چل رہی ہے تو جو orders ہیں وہ کئی ساری دوسری Asian countries میں جیسے کی Bangladesh, جیسے کی Vietnam, Thailand, Cambodia India اور Pakistan میں جانا شروع ہو چکے ہیں کہا یہ جا رہا تھا بلکی India کو کافی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا فائدہ جس country کو ملنے والا ہے being the biggest apparel provider وہ ملنے والا ہے Bangladesh کو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے Bangladesh کے جو numbers ہیں وہ واقعی میں کافی promising کہا جا رہا ہے کہ Bangladesh is going to overtake China as European Union's biggest apparel provider چھنا کو پیچھے چھوڑ پی ہے اس کے پیچھے کن ملا کے دو بڑے کارن سامنے آ رہے ہیں ایک کارن تو obviously China کا ہی ہے کہ وہاں پہ skilled labor کی shortage ہے because ان کی population جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو چکی ہے secondly bangladesh نے اپنی جو production capacity ہے volumes کی بات کریں تو اس پہ کافی work کیا ہے secondly وہ لوگ جو ہے اپنے garment items میں high end value added garment item کو provide کر رہے ہیں اور یہ دو factors ہیں جو کہ bangladesh نے even میں کام کر رہے ہیں جس کے چلتے کہا جا رہا ہے کہ اب کچھ ہی سمیں میں it will overtake China with regard to exports to the European Union in the near future آپ یہاں پر اگر آکڑوں کی بات کریں تو آکڑے بھی اس چیز کو بلکل وہی درشاتیں ہیں کہ apparel shipments to the European Union from bangladesh اگر پچھلے سال جنوری سے اکٹوبر کی ڈیٹا کی بات کریں تو ان 10 مہینوں میں جو apparel shipments میں ہمیں increment دیکھنے کو ملا ہے وہ لگ بھگ 42% کے آس پاس increment دیکھنے کو ملا ہے and the numbers have risen to a promising 19.4 billion ڈالل اگر آپ انڈیا کے numbers میں interested ہیں تو انڈیا کے numbers دوستو کافی کم ہیں with respect to both China and bangladesh انڈیا کے جو numbers ہیں پچھلے 10 مہینوں کی جو ہمیں بات کری ہے جانوری سے لے کے اکٹوبر میں ہمارا جو total پوری دنیا میں جو ہم نے export کیا ہے وہی کےول 13.7 billion ڈالل اور اگر کےول European Union کی بات کریں تو وہاں پر ہم نے کیول 4.789 billion ڈالل کا export کیا ہے تو European Union میں تو ہماری تلنا ہو ہی نہیں سکتی بلکہ total exports کی بات کریں تو bangladesh کے جو exports کیول EU میں ہوئے ہیں وہ انڈیا کے total textile exports سے بہت زیادہ ہے اور چائنہ کے تو اس سے بھی زیادہ ہے اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ کو بھی بیڈ کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے انڈیا کو تو کریدی ہے یعنی انڈیا والے یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے کہ جناب اب جس طرح سے export textile industry ہے وہ سکڑنا شروع ہو چکی ہے چائنہ کی اب اس کا جو فائدہ اس کی جو جگہ ہے وہ لے گا کون انڈیا لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا ہونے نہیں دیا کس نے بنگلہ دیش نے جی ہاں آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو لیبر کاسٹ ہے بڑی کم ہے اور بہت چیپ ریٹ کے اوپر لیبر مل جاتی ہے بڑی سستی لیبر پڑتی ہے جس کی وجہ سے آپ پتہ ہے کہ ان کی پروڈٹ ٹیکسٹائل کو لے کر بہت زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہے امریکن منڈی میں اور یورپی یونین میں اب دیکھیں یورپی یونین کی وہ بتا رہے تھے کس طرح سے اس میں بھی بنگلہ دیش ہے بہت آگے اور انڈیا بہت پیچھے ہے لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ جو بھارت ہے وہ جگہ لے لے گا لیکن ایسا نہیں ہونے دیا کس نے بنگلہ دیش نے جی ہاں بنگلہ دیش اس طرح سے بڑی کامیابی کے ساتھ سکسیس فولی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے یورپی یونین میں اور اس کے ساتھ کہ ایکسپورٹس کم ہو رہی ہے چائنا کی تو اب جناب دنیا میں سب سے زیادہ جو ایکسپورٹرز کے طور پر اوپر کر جو سامنے آ رہا ہے وہ بنگلہ دیش ہی آ رہا ہے ویورز بڑی اچیومنٹ ہے بڑا مائلسٹون ہے بنگلہ دیش کی طرف سے کس طرح سے جناب بنگلہ دیش نے دنیا میں اپنا ڈھنکا بچا دیا ہے دنیا کو حیران کر دیا ہے دنیا کو سرپرائز دے دیا ہے کہ جناب ایسے نہیں کام کرنا ہے تو کوئی ہم سے آ کر سکھے یعنی اس طرح انہوں نے اپنے فیمیل ورکنگ کنڈیشن اس طرح کی اچھی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس بھی اچھی ہو رہی یعنی وہ لیبرز کے جو تحافظ ہیں ان کو دور کیا ہو ہے انہیں سہولیات دی ہوئی ہیں فیسیلٹیز دی ہوئی ہیں آپ فیمیل کی بات کر لیں تو بیلجیم کی جو کوئین آئی ہوئی تھی وہ دیکھ کے حران ہوگی تھی وہ کہتے ہیں آپ نے اتنی زیادہ فیسیلٹیز دے لوگوں کو یہی وجہ ہے پھر ایکسپورٹس پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ بنگلہ دیشی کر رہے ہیں ویورز مجھے دیں اجازہ نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ